السلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل اے بی آئی ایف انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پر آن کر لیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیو ساپ کو فوری طور پر پہنچ جائیں یہ نصیحت ان احکام کو اپنانے کی خوانین کو اپنانے کی ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ رسول اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں صاحب ایمان ہونا ضروری ہے کوئی آدمی اگر حکم نہیں مانتا ہے تو نہ مانے وہ آزاد ہے مگر اس وقت نہ مانے جبکہ وہ اسلام کے پرچم کے نیچے کھڑا نہ ہو وہ زبان سے اگر کلیمہ بھی پڑھ رہا ہو کہ میں مومن ہوں دوسری طرف اللہ کی حکامات کو نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی شیطان وہ انسان کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے اور اسلام اور قرآن کے اندر کبھی بھی کوئی بھی حکم متوجہ ہوا ہی نہیں ہے کوئی بھی حکم متوجہ نہیں ہوا کافروں کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کافروں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا کافر اٹھ کے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا بھائی آپ کی طرف نماز کی توجہ ہوئی نہیں پہ یا نماز کا حکم آپ کی طرف آیا ہی نہیں تو آپ ناماننے ماننے کی بات ہی کرنا بے وہ خفی ہے کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں روزے کو نہیں مانتا وہ کافر ہیں منافقے کافر ہیں تو اللہ کا کلام اس کی طرف دوجہ کر کے تو مان یہ کہا ہی نہیں ہے ناماننے کی دعوے داری تو حالت ہے تو لہذا جتنی چیزیں روح زمین پر ایک عجیب سے عجیب تر رنما ہو رہی ہیں یہ ایک استہدار مداخ اسلام کے ساتھ کہیں عورت نماز پڑھا رہی ہے نماز کی امامت کر رہی ہے پیچھے مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں نہ نماز پڑھنے والوں کا تعلق ایمان سے ہے نہ نماز پڑھانے والی کا تعلق ایمان سے ہے اگر کوئی آدمی طلاق سلاسہ کو مانتا ہی نہیں ایک مجلس کی تین طلاقیں اس کو ہم تین تسلیم نہیں کرتے اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا بھائی آپ سے خطاب ہی نہیں ہوا آمانو پہلے تو آپ ایمان لائیے یہ دین طلاقوں کو ماننے کا حکم یہ صرف صاحب ایمان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا ہے اللہ پر مارا ہے یہ نصیحتیں یہ احکام صرف ایمان والوں کے لئے موسیقی موسیقی